میرا نام زیرہ کے اجاز ہے پاکستان میں میرا تعلق لاہور شہر سے ہے مگر اب میں اپنی فیملی کے حمراہ فنلینڈ میں ہی مقیم ہوں اس وقت کرونا وائرس کی جو بابا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس حوالے سے میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ فنلینڈ میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اثرات ہوئے ہیں اور کس طرح سے فنلینڈ متاثر ہوئے ہیں اور یہاں پر کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس وقت میں ایک مال میں موجود ہوں یہ یہاں کا کافی اس شہر کا کافی بڑا اور کافی مشہور مال ہے اور یہاں پہ جو ہے ہر وقت رش ہوتا ہے یہ اس وقت میں جس سیکشن میں موجود ہوں یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسٹورنٹس بھی جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اور بہت کم ریسٹورنٹس ہیں جو کھلے ہیں اور ان میں بھی یہاں فنلینڈ میں جو قانون بنا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ ریسٹورنٹ میں صرف آرڈر کر کے ٹیک اوے لے جا سکتے ہیں اور آپ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے اور یہ جس مال میں میں ہوں یہ کافی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کافی بیزی مال ہے یہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کا رش ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی بھی بعض دکانیں جو ہیں یہاں پہ اکثر دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں اس ٹائم نائنٹی ٹو حالاکتیں جو ہیں وہ فنلینڈ میں ہو چکی ہیں باہرال اگر باقی دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی کم ہے لیکن یہاں کے حساب سے چونکہ یہاں کی آبادی بہت کم ہے یہاں کے لحاظ سے یہ بارحال ایک چیز ایسی ہے جو بڑھ رہی ہے اور سیریس ہے اور اسی وجہ سے ابھی تک جو امرجنسی لوگ ڈاؤن سیچوئیشن ہے وہ یہاں پر جاری ہے تقریباً تیرہ ماہ تک ابھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امرجنسی سیچوئیشن اور لوگ ڈاؤن رہے گا